بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ورگاتو کیسے ہیں ویز خریصے ہیں آج میں آپ کو ایک ایسے فتنہ سے بچنے کی ترقیب بتا رہا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ بیان فرمایا ہے اور وہ نسخہ یہ ہے کہ فتنہ دلجال سے فتنہ یہ ہے کہ فتنہ دلجال سے بچنے کا نسخہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ ہر روز صبح کے وقت سورہ کحف کی پہلی دس آیات پڑے گا وہ فتنہ دلجال سے اللہ کے کرم سے محفوظ رہے گا وہ دس آیات کریمہ یہ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شديدا من لدن ویبشر المؤمنین ویبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثین فيه ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ الله غلدا ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا فلعلك باغع نفسك على آتارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا انا جعلنا ما على الارض زینة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صيدا جرزا ام حسبت ان اصحاب الكاف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اول فتیت للکاف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشدا فغربنا على آذانهم فلکحفزین اینا عددا یہ صورة کاف کی پہلی دس آیات ایم وارکہ ہیں جو پندرمیس پارے سے آدھے جب پندرمیس پارے پہ آدھے قریب صورت پہنچتی ہے تو وہاں پہ یہ صورت شروع ہو جاتی ہے یہ دس آیات کو جو بندہ روزانہ پڑھے گا وہ انشاءاللہ فتنہ درجال سے محفوظ رہے گا اور ویسے صورة کاف کے بارے میں یہ بھی آپ کا ارشاد پاک ہے کہ جو بندہ ہر جمعہ دلوں بارے کو صورة کاف پوری کی پوری پڑھتا ہے جو تقریب آدھے پر محیط ہے تو وہ بھی فتنہ درجال سے محفوظ رہے گا اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو بھی فتنہ درجال سے محفوظ کروائے والسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم